اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کی خوشٹ نادیا شیخ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کر رہے شاہد میمن پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چوبیس وزیراعظم منتخب ہو گئے قومی اسمبلی اجلاس میں سپیکر آیاز صادق نے قائد ایوان کیلئے ہونے والی رائے دہی کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف نے دو سو ایک علاقین کی حمایت حاصل سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ساتھ کی نعرے بازی بھی ہونے لگے سنی اتحاد کانسل اور نون لیگی عراقین آمنے سامنے آگئے چوب چوب اور جالی منڈیپ نامنظور کے نعرے لگائے جارہے ہیں اس سے ایوان مشلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا جی ایو آئی فے نے قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکارڈ کیا اور ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے جبکہ اختل منگل موجود تو رہے لیکن کسی کو ووٹ نہیں دیا ووٹنگ کے نتیجے میں مسلم لیگ مون اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف قائد ایوان منتخب ہو گئے انہیں دو سو ایک ووٹ ملے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب نے بانوے ووٹ حاصل کیے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد شہباز شریف، نواز شریف اور آصف علی زغداری سے جا کر گلے ملے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ کاف نے شہباز شریف کی حمایت کی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب کی بلوچستان نیشنل پارٹی نے حمایت کی میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبیں اوپر چونکہ تختیہ لگی تھی بعض قوتوں کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے تین بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ انت دیا سلافوں کے پیچھے بجوایا بے بنیاد کیسز بنائے جنابتیاں پر مجبور کیا لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے نہ پریزنٹ آسیف علی زرداری نے نہ چیرمن بلاون بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے نواز شریف اور میری بطھیجی وہ جیل میں گئی آسیف زرداری صاحب کی امشیرہ وہ جیل میں گئی ہے مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درقرار انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو مقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں ہے موسوقا